آپ نے سب سے پہلے کنڈکشن پڑا تھا کہ سولیڈز کے اندر جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ پروسس آف کنڈکشن کے تھوہ ہوتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس کنڈکشن ہے لیکویڈ اینڈ گیسیز آر پور کنڈکٹر آف ہیٹ ہاؤائیور ہیٹ اس ٹرانسفر تھوہ فلویڈز لیکویڈز اور گیسیز ایزیلی بائی ایڈر میتھڈ کارل کنڈکشن ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کے پاس لیکویڈز ہوتے ہیں یا جو گیسیز ہوتے ہیں وہ پور کنڈکٹر آف ہیٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر سے ہیٹ ٹرانسفر کروایا جا سکتا ہے اور وہ پروسس کیا کرلاتا ہے آپ کے پاس کنڈکشن پروسس کرلاتا ہے ٹرانسفر آف ہیٹ بائی ایکچول مومنٹ آف مولیکیوڈ فرم ہوت پلیس تو ایک کول پلیس از ناونیس کنڈکشن یعنی ایسا پروسس جس کے اندر سے ایکچول مومنٹ آف مولیکیوڈ پائی جائے یعنی ایک آپ کے پاس ہوت انڈ ہے ایک آپ کے پاس کولڈ انڈ ہے تو ہوت سے کولڈ انڈ تک ایکچول مومنٹ آف مولیکیوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہیٹ ٹرانسفر کرواتی ہے اور یہ پروسس آپ کے پاس کنڈکشن پلاتا ہے آپ کے پاس کسٹن دیا ہے یعنی جب آپ گرم بابارے کو یا جو آپ کے پاس بیلونز ہوتے ہیں آپ کے اندر جب ان کے اندر ہوت ایر کو بھرا جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف موف کیوں کرتا ہے ہوت لیکوڈ اور گیس بکم لائٹر ہوت لیکوڈ اور گیس رائز اپ اپنے گھروں میں جیسے آپ پانی کو بوائل کرتے ہیں تو پانی کو بوائل کرنے سے جو آپ کے پاس بہرات بنتے ہیں ویپرز بنتے ہیں وہ ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں رائز کر جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جب کسی بھی لیکوڈ کو یا کسی گیس کو آپ ہیٹ اپ کرتے ہیں تو ایز ای ریزلٹ وہ گیس یا وہ لیکوڈ پھیل جاتا ہے اس کے پھیلنے سے اس کے ویپرز بننا سٹرانٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کی دنسٹی کم سے کم ہو جاتی ہے یہ دنسٹی کم ہوتی ہے تو وہ ہوا کے اندر اڑ رائز کرنے شروع ہو جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جب بلون کے اندر غرب ہوا کو تیرین room liquid کو بھرہ جاتا ہے تو از ای ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ گیس ہوتی ہے وہ غرب ہو کے پھیل جاتے ہیں حلکی ہو جاتے اس کی دنسٹی کم ہو جاتے ہیں اور از ایرزلٹ اوپر کی طرف موو کرنا جاتے ہے The cooler liquid or gas from the surrounding fills the place which in turns is heated up. In this way, all the fluid is heated up. Therefore, transfer of heat through fluid takes place by actual movement of heated molecules from hot to cold part of the fluid. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایکزمپل آپ پانی بوائل کرتے ہیں تو پانی جو آپ کے پاس اوپر سرفیس پہ بخارات بند کے اڑ جاتا ہے اس کی جگہ پہ نیچے سے پانی اور تھنڈا پانی اوپر آ جاتا ہے پھر جب وہ آپ کے پاس ہیٹ اپ ہو کے بخارات بند کے اڑ جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا آ جاتا ہے یعنی آپ کے پاس ایک کے پلیس پہ دوسرے مولیکیوز ٹرانسفر ہو کے آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ایکچول ٹرانسفر آف مولیکیوز ہے from hotter part to colder part and that will be known as connection ایکسپیریمنٹ آپ کے پاس دیا ہے you have to perform simple ایکسپیریمنٹ in your houses میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کا پروسیجر بتاؤں گی اور آپ نے پرفارم کرنا ہے اس ایکسپیریمنٹ کو اس کے بعد اس کی اس کنٹینرر کی پک بنا کے آپ نے مجھے سینٹ بھی کرنا ہے کہ آپ نے کیا نوٹس کیا تھا اور آپ نے چھٹی سی کنکلوجن بھی لکھنی ہے آپ جب کبی بھی کسی باٹل کے آپ سپل پلسٹک باٹل لیں گے پلسٹک باٹل کے اندر آپ پانی بھر دیں گے پانی بھر دینے کے بعد آپ اس کو dead چھولے کی اوپر رکھیں گے تھکا اس کا بند کر کے آپ اس کو چھولے کی اوپر رکھیں گے آپ اس کو heat up کریں گے جب آپ کے پاس اس کے اندر موجود پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس وقت تک آپ کے پاس کنٹینر کی شیف برقرار رہے گی اس کی شیف جوگی وہ آپ کے پاس شیج نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی آپ چولا بند کریں گی اور چولا بند کرنے کے بعد اسی کنٹینر کو جس کے اندر آپ نے پانی گرم کیا ہے یعنی پلاسٹک کی بوٹل کو اس کا دھکن بند کر کے پانی بھر گیا آپ نے چولیوں پر گرم کیا تھا اور پانی کو اس کے اندر اوبالا تھا وہی بوٹل ہے اب آپ اٹھا کے پانی تھنڈے پانی کے نیچے رکھ دیں گے تو آپ دیکھیں کہ اچانک سے اس بوٹل کی شیپ چینج ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یعنی اس کی شیپ ایرگولر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے you have to perform this experiment in your houses and you have to make a conclusion and you have to share a pic of that container in which you have performed that experiment